نام اعمال میں نیکیوں کے امبار لگ سکتے ہیں لیکن اسی کا غلط استعمال اللہ بچائے نعمت تو اتنی بڑی اللہ کی نیگتی کہیں سے تم نے خود پیدا کر لی تھی کہیں سے خرید کر لی آئے تھے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اس عطا کو اس کی نافرمانی میں استعمال کرنا کتنے بڑی غداری کتنے بڑی خیانت اور کتنے بڑی نافرمانی ہے تو وہ کیا ہیں ایک مثلا جس میں ابتلاہ آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے نامحرم پر لذت لینے کی غرض سے نگاہ ڈال لذت حاصل کر نامحرم کو دیکھ کر لذت حاصل کر یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کو قرآن حدیث میں فرمایا ہے انظر ساہم من سہام ابلیس اوکما قالا صلی اللہ علیہ کہ انسان کی نظر جو ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر وہ اگر غلط استعمال ہوتی ہے نامحرموں کو دیکھنے میں استعمال ہوتی ہے اور فحاشی کو دیکھنے میں استعمال ہوتی ہے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کے نتیجے میں انسان کے قلب میں ظلمت پیدا ہو یاد رکھو یہ دل میں اگر ظلمت پیدا ہو جائے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مومن کے دل میں ایمان کا نور رکھا ہے اور تعلیم یہ دی ہے کہ اللہ تعالی سے ہمیشہ نور مانگو فجر کے نماز کو جاتے وقت دعا جو تلقین فرمائی وہ کیا ہے اللہم اجعل فی قلبی نورم و فی بساری نورم و فی سمعی نورم و فی کتی چیزوں کا ذکر کیا فلن چیز میں بھی آنک میں بھی نور پیدا فرما دے کان میں بھی نور پیدا فرما دے اور میرے بسارت میں بھی نور فرما دے اور میرے قلب میں بھی فرما دے اور میرے نفسوں بھی فرما دے اور میرے دائیں بھی نور ہو میرے بائیں بھی نور ہو میرے آگے بھی نور ہو میرے پیچھے بھی نور ہو اوپر بھی نور ہو نیسے بھی نور ہو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمارے اور یہ نور زائل ہوتا ہے گناہوں سے خاص طور سے آنکھ کے گناہ سے یہ آنکھ کا جو گناہ گناہ ہے بدنظری یہ کیا ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے سحم من صحام ابلیس اور اس کے نتیجے میں طلب میں ظلمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے دور ہی ہوتی جتنا بندہ گناہ کرتا ہے اترا ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے جتنے نیکی کرتا ہے اتنا قریب ہو جاتا ہے جتنے گناہ کرتا ہے دور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے اور اس کے قلب میں ایک ظلمت پیدا ہو جاتی ہے ایسی ظلمت کہ پھر یہ گناہ کی اللہ بچائے خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس گناہ کے نتیجے میں مزید گناہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یہی ہے وہ ظلمت آج میں نے کیا تو اس کے نتیجے میں میرے ایک ظلمت بیدا ہو گئی تاریخی دل میں بیدا ہو گئی وہ ظلمت اور تاریخی کے وجہ سے اور گناہ کی طرف طبیعت مائل ہوگی اگر توبہ نہ کی سچے دل سے توبہ کر لی انشاءاللہ وہ ظلمت دور ہو جائے گی توبہ کر لی سچے دل سے توبہ کر لی تو انشاءاللہ وہ ظلمت دور ہو جائے گی لیکن اگر توبہ نہ کی وہ ظلمت باقی رہے گی وہ اور گناہ کرائے گی